اسلام علیکم لیڈرز جو الفاظ نکڑے کہ میں نے اپنے وہ کہتے ہیں پہنے دو سالوں میں پہلی دفعہ ان کو ایسا بولتے ہوئے تھی تھا اور اس بولنے میں میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کسر واتھ رہوں گا اور اپنے ساتھ تمام لیڈرز کو بھی کسر واتھ رہوں گا کیونکہ ہماری کومنٹمنٹ یہ تھی جو ہم سب ورمان صاحب سے ڈیمانڈ کرتے تھے ہماری ڈیمانڈ یہ ہوا کرتی تھی کہ سر فیزیکل بزنس ہوں تو ہمارا بزنس اور بڑھے گا مطلب نو ڈا� بھی کاؤ گا تو تمام لیڈرز نے مطلب اسرار کیا ڈیمانڈ کی اور کمپنی نے فیزیکل بزنس پہ فوکس کیا اور فیزیکل بزنس میں دو بڑے بزنس ہمارے سامنے آئی آج ریوالڈ بائیک کی بات کروں گا اور ساتھ میں بیوریو کیاپ کی بات کروں گا جو ساتھ نے بات کی اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر اپنے آپ کو کسر واتھرا کے اور آگے کے لائے مند کی بات کروں گا تو یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ ہم نے جب کمپنی نے ریوالڈ بائیک کی فرنچائزز اور اس کی اوپننگ کر دیئے تو پھر کیوں نہ اس میں تیزی آئے مطلب کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے زیادہ زیادہ فرنچائزز پورے پاکستان کے اندر اوپن ہوں اس کے دو بڑے بہنیں پہتے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم نے کرنا ہے نیٹ ورکنگ کرنا ہے بزنس کرنا ہے تو ہم نے ایک وہ وہ کہتے تھا ہے جگہ چاہی ہوتی ہے جہاں بیٹھ کے ہم لوگ پروفارم کر رہے تھے جہاں پہ آنمائن بزنس کی بات ہوتی ہے وہاں پہ آفسس نہیں ہوتے لیکن جہاں پہ فیزیکل بزنس کی بات آجائے وہاں پہ آفسس کی ضرورت بڑی آتی ہے اب اگر ایک شہر کے اندر جس بندے نے فرنچائز بنالی ریوالڈ کی جیسے آکم بھائی نے سٹارٹ لیا سب سے پہلے میاں والی سے تو آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملے گا اس سنس میں جو بائیک بیکیں گے وہ تو ایک اللہ گھن کا بینیفیٹ ہے وہ ہی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بائیک کا بینیفیٹ بھی کوئی کام نہیں ہے ایک بائیک کے ساتھ پانچھے ہزار سات ہزار ہر بندہ لے گا لیکن اس سے ہٹ کے جو اصل بینیفیٹ ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کے اولاد جو آپ کا بیفر یو کا بزنس ہے وہ بھی آپ کو دے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری یہ کمپنی جس کو بیفر یو گلوپل ہم کہہ کے پکارتے ہیں جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اور اتنے پروجیکٹ کا کام کر رہی ہے ان میں سے صرف ایک سنگل جو پروجیکٹ ہے جہاں پہ میں بیٹھوں یہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے تو آپ کتنے اچھے دکھے سے کسی کو قائل کر سکتے ہیں کسی کو کنونس کر سکتے ہیں اپنے بیفر یو کے سسٹم میں آنے کے لیے جبکہ آپ کو اور مجھے کہیں پی اگر بتانا پڑتا تو ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں ہمارا بائیک بننے جا رہا ہے بنے گا فیکٹری ہے یہ ہے تو لوگوں کا یقین بڑا مشکل تھا لیکن جب وہ اس آفز میں بیٹھ کے بائیک ان کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ وہاں پہ جب ان ساری باتوں کو سنیں گی تو یقینا میں سو فیصد کہتا ہوں کیونکہ میرا بھی اس فیلڈ کے ایکسپیرنس ہے کہ وہ سو فیصد آپ سے سیٹسفائیڈ ہوگا اور فوری طور پر آپ کے ساتھ جوائن کرے گا تو آپ کے دونوں بزنس دیولپ ہوں گی تو یہاں پہ ہمارا جو بزنس دیولپ ہوگا اس کا پہلا فائدہ ہمارا ہے ایک بار یاد رکھئے گا زندگی میں کہ اپنے فائدے کے لیے تو ہر بندہ کام کرتا ہے یہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے کمپنی کو جو بینیفٹ جائے گا وہ علاق ہے اس کا بھی حق بنتا ہے لیکن کمپنی نے اپنا حق ادا کر دیا میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ دو پارٹیز کی کمٹمنٹ تھی سیفرومان خان اپنی کمٹمنٹ پوری کر چکا ہے اور ہنڈر پرسنٹ پوری کر کے اس نے ڈیلیور کر دی آج اگر کہیں پہ کمی آ رہی ہے تو پھر میں یہ کسور بار آپ کو اور اپنے آپ کو ٹھرا کے یہ بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ سیفرومان صاحب آپ کو مخاطب کرتے ہو یہ کہوں گا بھی کہ آپ کو نظر آئے گا یہ جو آپ کا گلہ تھا آپ کو یہ گلہ اس رنگ میں نظر آئے گا کہ آپ یہ کہیں گے انشاءاللہ کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بائیک تھوڑے سے ہماری پروڈکشن کام ہے اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یہ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے پوری نیٹورک کمپنی کی طرح سے اپنے پورے لیڈرز کی طرح سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور انوار انیس صاحب اور آپ لوگ بائیک کم بنا سکیں گے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی یہ میرا آپ کو چیلنج ہے اور انشاءاللہ اگلے چار چھے مہنیوں کے اندر آپ اس بات کو ضرور ریالائز کریں گے کیونکہ یہ نیٹورک کمپنی جس کام کے بھی سے پڑھ جائے تو پھر ان سے اچھا کوئی نہیں پرفارم کر سکتا آپ کو کوئی مارکٹنگ کی ٹیم ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان سے اچھی مارکٹنگ کون کرے گا یہ میرا دعویٰ اور انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور اس کے بعد نمبر زیکن جہاں تک بیوریو کیاپ کی بات لئی تو اس میں میں شہروں کو کسور بات ہرا سکتا ہوں سارے لوگوں کو نہیں ریوارڈ میں میں پورے پاکستانی نیٹورکر کو کسور بات ہرا رہا ہوں لیکن جب بیوریو کیاپ کی بات آئے گی تو میں سپیسیفک چند لوگوں کو کسور بات ہرا ہوں گا اس میں لاہور اور لاہور میں ہمارا اتنا بڑا نیٹورک نہیں اس لئے لاہور کے اندر ہماری اگر کیاپ اتنی زیادہ جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنی نہیں چلی تو اس میں کسور ہی ہے کہ ہمارا وہاں پہ نیٹورک کم ہے اس کے نسبتے اگر کراچی اور ہیدر آباد کی بات کریں تو وہاں پہ الحمدللہ ہمارا نیٹورک بہت زیادہ ہے سب سے پہلا سٹارٹ کراچی سے ہیدر آباد سے زیادہ لوگ وہاں پہ تھی تو ان کو ریسپانس کرنا چاہیے تو ان لیڈرز کو وہاں پہ افرٹ کرنی چاہیے تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ابھی انہوں نے نہیں کی تو اس کے بعد ضرور کریں گے یہ ان کے ویاب پہ بھی بات کرتا ہوں ظاہر ہے میری ٹیم ہے آپ کی ٹیم ہے ہم سب ایک ہیں تو وہاں کے جو کراچی اور ہیدر آباد کے لوگ ہیں وہ فوکس کریں دونوں چیزیں ان کے سامنے ہیں بی فر یو کیپ کے حوالے سے ظاہر ہے لازٹ ٹیم بھی ہمارے سے بات ہو رہی تھی وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا اچھا رسپانس نہیں جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیڈے سے تو کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ ریجسٹریشنز ہماری بی فر یو کیپ کے ہوں کیونکہ ہمارے بزنس جتنے سالٹ ہوں گے جتنے مضبوط ہوں گے تو اتنی ہماری کمپنی کی ورث بڑھے گی اور ہماری کمپنی کی ورث بڑھے گی تو اس کے ساتھ میری اور آپ کی ورث بڑھے گی میں اور آپ بھی یہاں سے کروڑا روپے کما کے لیں گے جائیں گے یہ کمپنی ہے تمہیں اور آپ ہیں تو اس کے لیے میں ان دو شہروں کی لوگوں کو محاطب کر کے کہوں گا کہ آپ زیادہ زیادہ اپنا رول پلے کریں اور ساتھ میں انشاءاللہ پنڈی اور پشاور کے آوازے سے میں بات کرتا چلوں کہ انشاءاللہ جب آپ اسلام بات پنڈی پشاور میں بیوریو کیپ کی اپننگ ہوگی تو وہاں پہ اپننگ میں بھی اور اس کے ایکٹیوٹیز میں بھی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ایک بڑا نیٹورک ملے گا جو بڑی تیزی سے انشاءاللہ ہماری بیوریو کیپ سر اس کو بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر کے آگے لے کے چلے گا یہ انشاءاللہ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہ کلیر چیزیں نظر آئیں گے آخر میں ایک دوبارہ پھر جی سر آپ سے بازرت کروں گا مجھے آپ کا آج آپ کا وہ لہجہ بلکل میری سوچ کے اگنس جس کے لیے میں اپنے آپ کو اور اپنی لوگوں کو کسی روائے تھرہا چکا ہوں لیکن انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا کہ اس اندار میں آپ کو کبھی ہے تمام لیڈرز سے مخاطب ہو کے آپ بات کریں انشاءاللہ آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا اس دعا کے ساتھ کہ ہماری کمپنی ہماری کمپنی پھلتی پھولتی رہے اللہ باقی ہمارے صرف امان صاحب کو لمبی عمر صحت دیں اور اسی طرقے سے بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق دیں بیسا اللہ حافظ کسی بھی دوست کو میری کوئی بھی بات اگر بھلی لگی ہو تو اس کے لئے معذر چاہوں گا ہم سب اپنا اپنا آج سے ابھی سے اس کے بعد ہم سب اپنا اپنا رول پلے کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ جب بات میں نے جو کی وہ آپ نے اور میں نے پروف کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم کر کے لئے گی بیسا اللہ جی ٹیک گئے نافذ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ افضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چودری پرویز ڈھلو